اسلام علیکم دوستو کیا حالچرہ بات کریں گے جی ایئر سہر سعودی ریبیا ہونڈا سیونٹی سیڈی سیونٹی جو ہے نا تو یہ تین خبریں سیوڈیو میں شیئر کریں گے آج پانچ کے دوزار تیز سیڈی والوں نے آنان آنونسمنٹ کیا ہونڈا والوں نے کہ اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے ایم سی بی کا مسلم کمرشل بینک اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے دیبٹ نہیں کریڈٹ کارڈ ٹھیک ہے تو آپ جو ہے سیڈی سیونٹی انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں زیرو مارک اپ ٹھیک ہے نا یعنی موٹسیکل سیونٹی جو ہے وہ سوالاک اس کی ایک لاکھ تیسہ ہزار کے قریب ہے پرائز اس کی اور بڑھ گئی ہے تو کہہ کے وہ آپ انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں اور دوسرا ہے ایئر سیال کی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ دمام کے لیے لہور اور اسلامباد سے ویکلی دو فلائٹ لہور سے اور اسلامباد سے دمام کے لیے سعودی ریب کے شہر دمام کے لیے جو ہے دریکٹ فلائٹ کی انہوں نے سٹارٹنگ کر دی ہے دریکٹ فلائٹ جو ہیں انہوں نے شروع کر دی ہیں اور اب ٹکٹس میں تھوڑی کمی آئے گی سعودی ریبے والوں کے لیے بھی اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو دمام دریکٹ جانا چاہتے ہیں پہلے جو اب باقی ان کو منی منی جانا پڑتا تھا دریکٹ فلائٹ کافی مہنگی پڑتی تھی جیسی طرح یہاں ہے نا سلالہ سلالہ سے مسکت مسکت سے آگے تو وہ اگر ڈریکٹ ملے گی سلالہ والوں کو تو کیا بات ہے اور سستی ہوگی تو کیا ہی بات ہے برحال ایر سیال کی پرائزز بھی اچھی ہیں لیکن امان میں اگر آپ بات کریں تو ٹکٹس کی پرائززنگ جو ہے وہ سلام ایر جو ہے سب سے چیپ ہے پی ایئی نے بھی قرائم میں اضافہ کر دی ہے اور اچھا خاصا اضافہ کی ہے ٹھیک ہے نا یعنی اگر سلام ایر میں چیک کر رہا تھا ملتان کی اور سیال کوٹ گا رکھی تو دس پندرہ ریال کا ڈیفرنس ہا رہا ہے بارہ سے پندرہ ریال کا ڈیفرنس ہے پی ایئی کیا اور سلام ایر کا اور ابھی بڑھ گیا ہے تھوڑا ریٹ اور جو نہیں ہو جائے گی پہلے یعنی پہلے یہ فرق پہلے تھا ابھی ریٹ بڑھے ہیں تو جو ڈومیسٹک فلیٹ ہیں ان کے بھی دس پندرہ بیس ہزار تک بڑھے ہیں صحیح ہے سو انٹرنیشنل کے تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو سوچ لیں کہ اگر سلام ایر 30 35 میں آپ کو ٹکٹ دیتی ملتان کی جو 39 سے شروع ہوتی ان کی 29 32 36 تو پی ای کیجئے وہ ساڑھ تک جا رہی ہے صحیح ہے سو اللہ تعالی خیر فرمائے اور بس دعا کریں کہ ہلا ٹھیک ہوں ملکے اور قریب جو ہے وہ بچ جائے وہ فاقوں کے ہاتھوں مجبور ہے وہ بچ جائے بس اتنی دورا ضرور کر دیں کہ چلیں آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو اس کی بچنے کی تو کر دیں نا ویسے تو آپ کو زیادہ کرنی چاہیے دعایں ہم سب کو ہر کسی کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہر کسی کو دن دگنی را چگنی ترقی دے اور ان کو بیش بہادولت دے اور کامیابی دے اور ہر کوئی اتنا امیر ہو کے وہ دوسروں کا خیار کر دوسروں کو بانٹے رزاک اللہ اللہ حافظ